یہی شیعہ سنی عوام جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھی انہوں نے وہاں پر اعلان کیا کہ سی ایم ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم مومن اکرام امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارا چنار پاکستان کا وہ خطہ کے جو فرقہ واریت کے حوالے سے بہت حساس ہے اور خاص طور پر جو تکفیری جو شر پسند شدد پسند اناثر ہیں جو ناسبی ہیں جو یزیدی ہیں ان کی جانب سے شیعہ سنی فسادات کو وہاں پر ہوا دے کر اس حوالے سے بہت زیادہ فتنہ پھیلایا جاتا ہے حالانکہ وہاں کے جو عوام ہیں ان میں شیعہ سنی کی کوئی لڑائی کوئی اختلاف کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جو ناسبی ہیں جو تکفیری ہیں ان کی جانب سے ایسے منفی اقدامات کیے جاتے ہیں ایسے کاروائیاں کی جاتی ہیں کہ اس ساری صورتحال کو وہ لوگ شیعہ سنی مسلکی تاثب کا رنگ دے دیتے ہیں اور خاص طور پر زشتہ ایک سال سے ان واقعات میں بہت زیادہ شدت آئی کہ جب وہاں پر توری منگل میں ایک سکول جہاں پر سات اساتذہ کو شیعہ اساتذہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کا جرم صرف یہ تھا کہ ان کے ناموں میں علی حسن حسین آتا تھا اور ان کا شیعہ مسلک سے تعلق تھا انہی تکفیریوں کی جانب سے سلسلہ صرف وہی نہ رکا بلکہ اور بھی بہت سے مومنین کو وہاں پر ٹارگٹ کیا گیا شہید کیا گیا اور اسی سال کے آغاز میں اسلام آباد میں ایک تکفیری قلعہ دم جماعت کی جانب سے جلسہ کیا گیا جس میں پھر سے پارچنار کے مومنین کو دھمکیاں دی گئیں اس پر بھی ہم نے ویڈیو کی تھی اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوا ان تکفیریوں کے اس قسم کے بیانات کا کہ وہاں پر پھر سے مومنین پر حملے شروع ہو گئے اور گاڑیاں روک کر شناخت کر کے آغازانوں کو شہید کیا گیا اور اسی دورانیے میں ایک خاتون شیعہ ڈاکٹر جن کو ان کے والد کے سامنے شہید کیا گیا وہ بھی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ اسی دورانیے میں ہوا اور اس سارے سلسلے کو شیعہ سنی فساد کا شیعہ سنی انتشار کا رنگ دیا گیا حالانکہ اس کے پیچھے تکفیری اناسر شامل تھے اور ان کو اتنی حمد کہاں سے ملتی تھی کہ ان کے خلاف حکومت کی جانب سے اس طریقے سے کاروائے نہیں کی گئی جس طرح ہونی چاہیے تھی لیکن وہاں کے عوام نے پیرہ چنار کے شیعہ سنی عوام نے جو کہ محبے وطن ہیں انہوں نے تکفیریوں کا یہ پروپوگینڈا بے نکاب کر دیا ہے اور پندرہ جون دوہزار چوبیس آج سے چار روز پہلے وہاں پر ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی ہے جسے امن مارچ کا نام دیا گیا ہے جس میں شیعہ سنی دونوں مسالک کے افراد نے شرکت کی ہے ان کے ہاتھوں میں سفید رنگ کے جھنڈے تھے جو کہ امن کی علامت ہیں اور اس امن مارچ میں شیعہ سنی عوام نے متحد ہو کر یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارا آپس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں بلکہ یہ تکفیری اناسر ہیں کہ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ایسی منفی اقدامات کرتے ہیں اور اس کے بعد الزامات دوسرے کے مسلک پر لگا دیتے ہیں تاکہ یہاں پر پر قواریت کو ہوا دی جا سکے اور ایسے اناسر کے خلاف جو اس قسم کے واقعات میں ملوث رہے ہیں ان دہشتگردوں کے خلاف فوری طور پر سخت سے سخت قانونی کاروائی کا وہاں پر مطالبہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر ان کے خلاف کاروائی نہ کی گئی اچھے انداز میں یہی شیعہ سنی عوام جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھی انہوں نے وہاں پر اعلان کیا ہے کہ اٹھائیس جولائی کو سی ایم ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا اور یہ اعلان وہاں کی شیعہ سنی عوام نے فرقہ وریت سے تنگ آ کر جو روز رو اس قسم کے ناخشگوار واقعات ہوتے ہیں اس سب سے تنگ آ کر کیا ہے اور بالکل جائز مطالبہ ہے ان کا کہ حکومت اگر چاہے تو ان تکفیر یا ناصر کا خاتمہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے اس معاملے کی طرف توجہ نہیں دی سیریسلی اس کو لیا ہے نہیں ہے اور اس چیز کی نشاندہ ہی ہم ایک عرصے سے کرتے چلے آرے ہیں اور اس امن مارچ سے تکفیریوں کی تکلیف دیکھئے آپ کہ ابھی یہ امن مارچ ہوا چار روز گزرے ہیں اور اس کے بالکل اگلے دن ان تکفیریوں کے جانب سے ایسی ہی ایک کاروائی کی گئی بزدلانہ وارک کیا گیا کہ ایک گاڑی پر حملہ کیا گیا وہاں پر اس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے چار افراد شہید ہوئے جو کہ قربانی کا جانور لینے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں ناصر کے خلاف کاروائی بہت ضروری ہے اور خاص طور پر وہ لوگ بھی کہ جو اپنی تقریر سے بھی لوگوں کو ابھارتے ہیں ان کو روکنا بھی بہت ضروری ہے کہ ابھی حال ہی میں گزشتہ دنوں پاکستان کے کیپٹل میں اسلام آباد میں ایک کل ادم جماعت کی جانب سے صحابہ کے نام پر ریالی نکالی گئی اسلام آباد میں اور وہاں پر کھلے عام پارچنار کے مومنین کو دھمکیاں دی گئی تو اس قسم کی تقریریں کرنے والے ملک پاکستان کے امن کے دشمن ہیں اور ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی کسی کی تکفیر کرتا ہے اور جو بھی انتشار کی بات کرتا ہے اس کے خلاف کاروائی ضرور ہونی چاہیے چاہے وہ شیعہ ہو یا اس کا کسی اور مسلک سے تعلق ہو جو بھی ایسے گفتو کرے اس کی گریفت ہونی چاہیے ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کو آج تک کوئی شیعہ کوئی حسینی ملک میں بدامنی پھیلاتا ہوا تکفیریت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا اور صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ جو اہل سنت برادران ہیں جو محب اہل بیعت ہیں ان کی جانب سے بھی کبھی نفرت کی بات نہیں کی گئی یہ درحقیقت تکفیری ٹولے ہیں یزیدی ہیں ناس بھی ہیں جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور درحقیقت یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں یہ لوگ اسلام کے بھی دشمن ہیں ان کی تعلیمات اسلام کی بھی نفی کرتی ہیں اور ان تکفیریوں کے لئے تو شرم کا مقام یہ ہے کہ سعودی عرب کی علماء کونسل نے بھی یہ فتوہ جاری کر دیا ہے کہ کسی کی بھی تکفیر کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے ہم کسی کلمہ گو کی ہم کسی مسلمان کی تکفیر کرنے والے کوئی نہیں ہوتے یہ ان کا بیان ضرور کاروائی عمل میں لائی جائے تاکہ جو پارچنار کے عوام ہیں وہ بہتر زندگی گزار سکیں تین ماہ پہلے میں عراق میں تھا تو وہاں پر بہت سے پارچنار کے مومنین سے گفتو ہوئی وہ لوگ ملے بڑی محبت کا اظہار کیا اور وہ اپنا وطن چھوڑ کر وہاں پر پردیس میں ہوتلز میں کام کر رہے ہیں جنہیں ہم اور جوبز کہتے ہیں یہ سب کرنا پڑ رہا ہونے تو میں نے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں ہیں تو انہوں نے کہا کہ اپنی جان کے تحفظ کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں ورنہ دل کسی کا نہیں کرتا کہ پردیس میں آ کر ایسا کام کیا جائے احمد کو چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے اپرچورنٹیز دی جائیں تاکہ وہ یہاں رہ کر اچھے انداز میں زندگی گزار سکیں مومنین اکرام آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ